اسلام علیکم ویورز میں لہوری شاہ آج آپ کے لئے بہت چھلائی اور چھلائی پاورڈر کا طریقہ لے کے آئے ہوں یہ بہت سارے دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ ہمیں چھلائی پاورڈر اور چھلائی بنانے کا طریقہ بتائیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں یہ بہت اچھی ہے اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے اس پر روم را گلفان تھیل بھی سب لگتے ہیں اور یہ میرے استادوں نے مجھے بتایا ہے اور میں آپ کو اس سے بھی اچھی بائٹ بتاتا رہوں گا چلائیں میں آپ کو ویڈیو کی طرف لے کے چلتا ہوں اسلام علیکم جی ویورز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں یہ سرسوں کی کھال ہے یہ خشخاش یہ ابلے ہوئے چاول یہ چوکر یہ مسور کی دال یہ ساگو دانا اور یہ وہ چلائی پوڈر ہے جس کا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بہت اچھی اور سمپل سی اس میں مسائلیں ہیں یہ میں آپ کو سارا اس کا بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے ڈالنا ہے ایک کلو ہم نے وہ ڈالنا ہے سرسوں کی کھال یہ ہم نے سرسوں کی کھال ڈال دی اس میں ہم نے ہس پہ ضرورت ابلے ہوئے چاول ڈالنے ہیں اسے ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے اسے جتنی اچھی طرح مکس کریں گے یہ اتنا ہی اچھا رزلٹ دے گا اب میں اس میں چوکر ڈالتا ہوں یہ دیکھیں تقریباً دو کپ ایک کلو کھال میں تقریباً دو کپ ہم نے چوکر ڈالنی ہے یہ میں صرف آپ کو تھوڑی سی بنا کے دکھا رہا ہوں اس میں ہم نے یہ ساگو دانا ڈالنا ہے یہ تقریباً سو گرام ڈالنا ہے آپ نے ایک کلو چرائی میں یہ دیکھیں یہ میں اسے مکس کر رہا ہوں اس کی خشبوں بھی بہت اچھی بن جاتی ہے اور اس کا دانا بھی مچھلی کو بہت سندہ یہ میں مصور کی دار ڈال رہا ہوں اس میں یہ بھی تقریباً سو گرام ڈالنی ہے ایک کلو چرائی میں یہ ویورز خشخاش ہے یہ بھی تقریباً سو گرام ایک کلو چرائی میں ڈالنی ہے یہ میں اس میں ڈال رہا ہوں میں ساری کوئنٹیٹی آپ کو بتا رہا ہوں پھر میں آپ کو اس کا لگانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں یہ ویورز جو سب سے اہم چیز ہے یہ ہے چرائی پاورڈر اس کا نسکہ میں بنا آپ کو تھامیل میں لگا دوں گا یہ تقریباً ایک کلو خل میں تقریباً یہ ہم ڈالتے ہیں پچاس گرام ڈال دیتے ہیں یہ میں آپ کو اس کا کیا سے بتا رہا ہوں اسے اچھی طرح مکس کریں اور اسے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ دریاء پر ہی بنائیں وہیں پر لگا دیں کیونکہ یہ جو ہم لوگ سادھا پانی لگاتے ہیں اس کے تھوڑی سی خشبوں کا اور دریاء کے پانی کی خشبوں کا فرق ہوتا ہے یہ اس میں میں تھوڑا سا ہس بے ضرورت پانی ڈال رہا ہوں یہ بہترین قسم کی چرائی بن گئی ہے اب میں آپ کو اس کو لگانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں یہ چار نمبر ویٹ ہے اس پر میں آپ کو لگانے کا طریقہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ اسے ایسے اچھی طرح کر لیں اگر ہم کھڑے پانی میں کھیر دیں تو پھر اس کے اوپر ہم ہلکا سا پانی لگا کے تو چوکر لگا سکتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایسے اس کے اوپر ہم چوکر لگا سکتے ہیں یہ مچھلی کو بہت پسند ہے اور اس پر بہت جلدی مچھلی آ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ گھولا بن گیا اگر ہم چلتے پانی میں نہیں کھیرے دریاں میں کھیرے ہیں ڈیم میں کھیرے ہیں تو پھر اس کے اوپر چوکر نہیں لگا نہ لگائیں اس کے اوپر یہ میں آپ کو کےچھوہ لگانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں کےچھوہ لگا رہا ہوں یہ اوپر والی کنڈی پر آپ جو ویٹ کے ساتھ کنڈی ہے اس کے اوپر ہم کےچھوہ لگاتے ہیں اور یہ اس کا دونوں سیرے نکال دیتے ہیں کیشوے کے یہ دیکھیں یہ سیرہ بھی نکل آئے ہیں اور یہ سیرہ بھی نکل آئے ہیں ہم اس پر تین پرولیں چار پرولیں یہ دیکھیں یہ ایسے ایک اچھا سا بن جاتا ہے کہ جس سے مچھلی بہت زیادہ کریکٹ ہوتی ہے اور یہ ہلتے رہتا ہے اس سے زیادہ اچھا اور بہت اچھا شکار ہوتا ہے اس سے اس کا اوپر والا سیرہ ہم باہر نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں اور نیچے پر ہم جو ہے نا وہ روٹی جو بناتے ہیں اس کا ہم پیس لگاتے ہیں ایسے چھوٹے کر کے یہ دیکھیں ایک یہ دو تو چار بس اس سے زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ دیکھیں انشاءاللہ میں آپ اگلی ویڈیو آپ کے لئے اس سے بھی اچھی ویڈیو لیں گے میں امید ہے کہ آپ اس سے آپ کو یہ پسند آئے گی آپ کمنٹس کریں آپ کو کوئی شکار کے مطلق بات کا پوچھنا تو مجھے بتائیں نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی